آج ہم اس نوجوان سے بات کریں گے جو کہ مسلمان ہوا ہے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ درگاہ علیہ بھرچونڈی شریف جو ہے وہاں کے جو پیر شہبان ہیں وہ زبردستی ڈنڈے کے زور پر مسلمان کرتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں آج ہم جو جن لڑکا مسلمان ہوا ہے صرف کہا جاتا ہے کہ ہاں لڑکیاں ہی مسلمان ہوتی ہیں لڑکے کوئی مسلمان نہیں ہندے ہندو بھائی آج ہم اس سے بات کریں گے یہ کس جذبے سے آ کر مسلمان یہ ہوا ہے اور کونسی چیز اس کو محبت کھین چلائی ہے بھائی جن آپ کا نام کیا ہے بھائی میرا نام محمد علی ہے آپ نے کب اسلام قبول کیا ہے دوہزار تیرہ میں آت چھ سال ہو گئے ہیں کہاں قبول کیا ہے اسلام درگاہ علیہ بھرچونڈی شریف آپ کو کونسا جذبہ لے کر یہاں آیا اور آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام اپنے مسلمان ہونے کا سوچا آپ کو بات یہ ہے کہ بھائی جو ہندو ہیں نا وہ بھت پرست ہیں وہ اپنی ہاتھ سے بھت بناتے ہیں اور اس کے یہاں کے سجدہ کرتے ہیں یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی اور مسلمان جو ہیں نا وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ہی نبی پر کلمہ پڑھتے ہیں یہ بات مجھے بہت متاثر جو بہت اچھی مجھے لگی مسلمانوں میں کونسی اچھی بات تھی جو آپ کو یہاں لائے گی مسلمانوں کی کافی بات دیکھو جیسے کہ ہندو ہیں نا انہوں میں ذات پات کا بڑا چکر ہے یہ شدر ہے یہ برمان ہے یہ تھاکور ہے انہوں میں مثلا جیسے مسلمان ہیں عبادت وہ کرتے ہیں نا ان کی جو سب بنتی ہے سارے ایک ہی سب میں کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں یہ سید ہے یہ عالم ہے یہ بادشاہ ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں سارے ایک ساتھ کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور ہندووں میں یہ نہیں ہے ہندووں میں مطلب وہ بہت فرق کرتے ہیں کتنا عرصہ ہوا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے مجھے چھ سال ہوتے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں ظلہ لڑکانا تالکہ ہتو دیرو جب آپ یہاں آئے تو آپ کو کیا پتا تھا کہ کہاں کیسے مسلمان کرتے ہیں آپ کیوں آئے کس نے بتایا آپ کو وہاں پہ ایک میرا دوست تھا جو سائن والوں کا مرید تھا بوزدار اس نے مجھے بولا کہ یار تم وہاں پہ جاؤ اور واقعی میں نے کافی مسئلے ہو گئے تھے سائن والوں کا نام بھی سنا تھا تو میرے دل میں یہی آیا کہ میں درگاہ لیا بھرچنی شریف پہ مسلمان ہوں گا اور وہاں ہی کا فیض لوں گا جب یہاں آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے مسلمان کو کرو تو پھر انہوں نے کیا کہا آپ کو تو میں سب سے پہلے یہاں پہ میرا سلام سے ملا تھا تو ان کے پاس ان سے ملا میں نے بتایا کہ سائن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے میرے کو بولا بیٹا تم مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو میں نے بولا میں اپنی رضا خوشی سے ہونا چاہتا ہوں تو سائن نے بولا بیٹا مسلمان نہیں ہو اگر کوئی گھر میں لڑائی ہوئی ہے جھگڑا ہوئی ہے تو میں تمہیں گھر چھوڑ کے آتا ہوں تمہارے گھر والوں کو میں بتاتا ہوں اگر تمہیں پیسو کی ضرورت ہے حالانکہ میرے ہاتھ میں پیسے بھی رکھ دیئے تھے سائن نے تو میں نے سائن کو یہی بولا سائن اگر آپ کو مسلمان کرنا ہے تو کرو ٹھیک ہے میں آپ کی گادی کا درگاہ کا نام سن کے آیا ہوں اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو میرے لئے جگہ بہت ہے مسلمان ہونے کے لئے درگال یا برچنڈی شریف پہ الزام جو ہے کہ یہ زبردستی مسلمان کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر یہ دیکھیں نا آج کا دور جو ہے میڈیا دور ہے آج کس کی مرگی بھی چوری ہو جاتی ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے گن پوائنٹ پہ مسلمان کرنا ہے یہ تو بس ایک واولہ ہے جو لوگ جتنے سو مو سو باتیں ہیں پر میہ مٹھے کو کیسے پتا کھا میں آتا ہے کہ یہ لڑکی مسلمان ہوگی یہ جھوٹ ہے ساری بات میں اپنی مرضی سے آیا تھا اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا اب دنیا کو کیا بتانا کون سا پیغام دیں گے کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں اب اس حیثیت سے آپ کیا پیغام دیں گے دنیا والوں کو میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھائی بھی ہیں اور کافی لوگ جو ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی میاں صاحب کی جو مخالفت کر رہے ہیں میں ان کو یہی بات بولنا چاہتا ہوں اور یہ جو ہندو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہ جو میاں صاحب کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری جھوٹ ہیں ٹھیک ہے اور میں ان کو ان کو یہ دعوت دینا چاہوں گا میرا فرض ہے ابھی میں مسلمان ہوں میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ دوزک کی آگ سے بچیں اور آپ بھی اسلام قبول کریں بڑی مہربان ہے